میں پوچھتا ایسی کونسی بات ہے اس پوجہ میں جس کی وجہ سے ہماری دوستی میں درار پڑ گئی ایسی کونسی بات ہے اس پوجہ میں جس کی وجہ سے ہم دولہ کی پیچ میں دیوار کھڑی ہو گئی ایسی کونسی بات ہے اس پوجہ میں جسے ہمارے بچ بچ لے گی آج سے کے دوستی کی رسطے کو بنا دیا دوستی 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 مانا کہ تیری دوستی کے وجہ سے مجھے محبت شعورت عزت سب کچھ ملا مگر میرا بھی تو کچھ ہے میرا ضمیر میری خودداری تیری یہ زلیل حرکت نے مجھے پوجہ کی نظروں میں اتنا گرا دیا ہے کہ مجھے خود اپنے آپ پر نفرت ہونے لگی ہے میرا ضمیر مجھے دھتکار رہا ہے تیری وجہ سے مجھے شک اور روسوائی کے کٹیر میں کھانا کر دیا گیا تیری وجہ سے آکاش آکاش اگر مجھے پتا ہوتا کہ تیری دوستی کی وجہ سے مجھے یہ دن دیکھنا پڑے تمہیں تیری طرف دوستی کا ہاتھ کبھی نہ بڑھاتا کس دوستی کی بات کر رہے تم ہاں ہاں ہم دونے کے بیچ میں ایسی کوئی بات نہیں تھی جو چھپی بھی ہو ارے ہم تو وہ دوست تھے جو ایک دن سے پر مہ مٹتے تو بھی کم تھا پھر تنہیں آج تک کتنا بڑا راز اپنے تک کیوں رکھا میں بوشتا کیوں رکھا کہ تجھے مجھے بھوشتا رہی تھا یہ تجھے سوچ لیا کہ اگر یہ راز مجھے کھول جائے میں تک جاؤ گا بکھا جاؤ گا نہیں ہے مرورما آکاش ورما اتنا کمسور نہیں ہے راز کونسا راز وہی راز جس نے ہم دولوں کی زندگی میں تفاہ کر دیا کیوں نہیں بتا کہ تُو پوجہ سے محبت کرتا ہے کوئی جواب ہے اس کا تیرے پاس کیوں تُنے میری سچائے کا پوجہ تک نہیں پوچے دیا کہ میں اس کا ساگر نہیں ہوں کوئی جواب ہے اس کا تیرے پاس کیوں نہیں بتا کہ تُو پوجہ کا ساگر ہے کوئی جواب ہے اس کا تیرے پاس نہیں جواب میں تجھے دیتا ہوں تُو اپنے آکاش کو ہمیشہ خوش دیکھنا چاہتا تھا مار بابا کے سب لوگا ساکر کرنا چاہتا تھا اس لئے تُنے اپنے پیار کی قربانی دے بھی لیکن تُنے یہ نہیں سوچا کہ جس چکرمی کو تُنے رچا ہے اس میں ایک نہیں تی تی زندگی کے اُلَتھے رہ جائیں گی میری پوچہ کی اور خود دیری ابھی مانی تو اس چکرمی سے نہیں نکل سکا لیکن تیرے اس چکرمی سے نکلنے کے لیے مجھے پوجہ کا دیل توڑنا پڑا کیا بھی تُجھے سچائی سے انکار ہے کہتا گری کی تُو ہی ساگر ہے کہتا گری کی تُو ہی ساگر ہے ہاں ہاں میں ہی ساگر ہوں میں ہی وہ بدنصیب ساگر ہوں جب پوجہ سے پیار کرتے ہوئے بھی اس سے اپنی محبت کا اظہار نہ کر سکا لیکن جب مجھے پتا چلا کہ تُو بھی پوجہ سے پیار کرتا ہے تو میں نے اپنے خواہشوں کو اپنے ارمانوں کو اپنے سینے میں دفن کر دیا ہرے بجپن سے لے کر سکھ دکھ میرے ساتھ آنکھ میں چولی کھیلتے رہتے ہیں لیکن دکھ کا ساہ تو تیرے سے کوسو دور ہے اگر تُجھے پوجہ کا پیار نہ ملتا تو تُو یہ صدمہ ہرگز برداشت نہ کر پاتا اس لئے میں نے فیصلہ کیا کہ میں اپنے پیار کو دوستی کے لئے قربان کر دوں گا آمان آکاش آکاش تیری خوشی میں میری خوشی ہے میں تو وہ انسان ہوں جسے قدم قدم چلنے کے لئے اس پیساگی کا سہارا لینے پڑتا ہے بھلا میں کسی کا سہارا کیسے بن سکتا آکاش سندگی میں تُو نے مجھ پر بہت احسان کی ہے ایک آخری احسان کرتی دوست تُجھے میری دوستی کا واسطہ پوجہ کو اپنا لے پوجہ کو اپنا لے حیرت مسرق سندگی میں بش женщیں بہت شکاگی